ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو باروقت مل سکے امام باد فاظباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین میں اکیم حمد غالب آپ دیکھ رہے ہیں اربع ٹپس ویڈ اکیم غالب مہترم ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین ٹپس پیش کرنے جا رہے ہیں مجھے مید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی مہترم ناظرین وہ ٹپس ہے نظر کے بارے میں نظر اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لئے نظر یہ کی وجہ سے انسان چلتا پھرتا دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی اینیاں دیکھتا ہے اور اپنا کار آئے نمائیہ بھی آنکھوں کی مدد سے چلنا پھرنا اور برے اچھے کی تعمیز آنکھوں ہی سے ہوتی ہے مہترم ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے آنکھوں کی اور نظر کی افاظت کرنا ہمارا اوپر فرض ہے کہ اس نظر کی ٹھیک ہونے سے انسان کی آخری امبر تک چلنا پھرنا بڑی آسانی رہتی ہے اگر آدمی متحاج ہو جائے تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے گھر بالوں کے لئے لہذا نظر کی فاضت کرنا اے امبر زماری ہے مہترم ناظرین نظر کے لئے اس طرح تو بے شمار نقصہ جاتے ہیں لیکن یہ جو نقصہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ بہترین نظر کے لئے بڑی بہترین ہے اور بنانے میں سب سے بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ بنانے میں بہت ہی سان ہے ہر آدمی اس کو بنا سکتا ہے آپ بھی بنائیں تو استعمال کریں انشاءاللہ نظر کے علاوہ پٹھوں کا درب جسمانی طاقت کے لئے یہ بڑی بہترین چیز ہے چندی چیزیں اس میں اتنا لمبا چوڑا نقصہ نہیں ہے لیکن فائدہ کے اعتبار سے لمبے چڑوں نقصوں سے یہ بہتر ہے ان سے آگے ہے مہترم ناظرین ضروری ہے کہ نظر کی حفاظت آنکھوں کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے تیز روشنی سے بچائیں ٹی وی یا مویل آنکھوں کے نزدیک راکار نہ دیکھیں دور سے دیکھیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نظر کمزور ہو یہ جو نظر کمزور ہوتی ہے ایک تو ہماری خراق کی ایسی ہے کمزور خراق ناقص خراق بچوں کو جو ہم دیتے ہیں یا کھاتے ہیں بچے اس کے علاوہ ہماری غزہ میں طاقتور چیز دماغ جو دماغ کو طاقت دے مکوی اصاب چیزیں شمبل بہت کم شمبل ہوتی ہیں لہذا اپنی خراق میں مکوی اصاب مکوی دماغ روز مرہ کے چیزوں میں شامل کریں جس سے آپ کی نظر بہتر ہو ان میں کونسی چیزیں ہیں سب سے پہلے مغزیات مغزیات میں بادام کاجو اکھروٹ اس طرح کے مغزیات آنکھوں کے لیے پٹھوں کے لیے بہترین ہیں مہدرم ناظرین سبزیوں میں شلجم بہت اچھا ہے نظر کے لیے گاجر بہت اچھی ہے ان کا استعمال ضروری کریں ضرور رکھیں اس کے علاوہ بکرے کا مغز افتے دس دن کے بعد اس کو روشٹ کر کے کھا لیا کریں وہ بھی بہت اچھا ہے مغز کے لیے اس کے علاوہ سیری سیری بکرے کی سیری بہت اچھی ہے نظر کے لیے مہدرم ناظرین اب آتے ہیں نقصہ کی طرف نقصہ نوٹ فرمائیں اور توجہ سے سنیں سب سے پہلے آپ نے نقصہ بہت ہی مختصر کر کر کے ہم نے بتایا بتا رہے ہیں مہدرم ناظرین نقصہ ہم مختصر کر کے بتا رہے ہیں ہمارے دعا خانے پر تو کلو دو کلو کے حساب سے بنتا یہ صرف ایک آدمی کے لیے ہے تو نوٹ فرمائیں سب سے پہلے آپ نے لینے مغز بدم پچیس کرام کاجو پچیس گرام بادیاں یعنی کہ سانف پچیس کرام چارے مغز چارے مغز سو گرام موسیلی سوید پچیس گرام کشنیز یعنی کہ دنیا کا بیچ پچیس گرام کالی مرچ ایک مرچہ شوٹی لچی پانچ گرام سب سے پہلے آپ نے بادیاں موسیلی سفید کشنیز کالی مرچ چھوٹی لچ ان کو بریگ پیس لینا ہے اس کے بعد آتے ہیں مغزیات کاجو بدام چارے مغز بداموں کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بدام رات کو بگو دیں صبح انہوں کا چھلکہ اتار ہیں چھلکہ اتار کے کم از کم دو چار چھے کھنٹے دوب میں رکھیں ان کو خش کریں اس کے بعد ان کو بھی موٹا موٹا کوٹ لیں موٹا موٹا کوٹنے کے بعد بداموں کو بھی کاجو کو بھی چارے مغزوں کو بھی ان کو بھی کوٹ کر اس دوائی باقی دوائی میں ملال لیں ملانے کے بعد سب سے آسان طریقہ اس کا اس طرح کہ آپ نے ایک بڑی بہتر شربت بزوری لینی ہے شربت بزوری کسی برطن میں ڈال کر اس کو گرم کریں تھوڑا سا گرم کریں نیچے اتار کر یہ کسی دوائیوں اس میں ڈال دیں چمچ سے خوب علائیں خوب علا کر مکس کر لیں یہ ماجون تیار ہے جب ٹھڑی ہو جائے تو کسی ساب سترے پلاسٹک کے مرتبان میں پلاسٹک کے ڈبے میں یا شیشے کے مرتبان میں محفوظ کر لیں یہ ماجون مکوی دماغ مکوی ساب اور نظر کے لیے تیار ہے اس کا استعمال کا طریقہ اس طرح ہے ایک بڑی چمچ صبح نارمو اوپر سے ایک کپ دودھ پی لیں شام کو بھی ایک بڑی چمچ شام یعنی کہ شام کا کھانا کھانے سے پہلے دو گھنٹے پہلے ایک بڑی چمچ ایک کپ دودھ پی لیں دو گھنٹے کے بعد کھانا کھائیں انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر اندر آپ کے جسم میں اصاب میں دماغ میں دماغی کمزوریاں جو بھی ہوں وہ ٹھیک ہو جائیں گی نظر کی کمزوری انشاءاللہ کی حکم سے تین نمبر کی اینک بھی انشاءاللہ اتر جائے گی بنائیں اور استعمال کریں مہترم ناظرین میرے چینل کو سسکرائب کریں بل لئے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پانچی رہے مہترم ناظرین سکرین پر میرا نمبر موجود ہے یہاں سے آپ نوٹ کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی دعائی مگانی درکار ہو یا اور کسی مرض کے بارے میں مشرہ کرنا ہو تو ہم آپ کی خدمت میں آذر ہیں مہترم ناظرین دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم